جیک ماں علی بابا ڈاٹ کام کے آنر کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ میرے جتنے بھی کام ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بیس ہیں اور مجھے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر چلانا صحیح طرح سے نہیں آتا اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال اس سے رپورٹر نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ نہیں چلانا آتا تو آپ نے کیسے ایک ایسی ویب سائٹ بنا دی اور اس سے عربو خربو کا کام کیا اور وہ دنیا کی بڑی ترین ویب سائٹ کے اندر شمار ہوتی ہے اور آج بھی چائنہ میں سب سے زیادہ بزنس حصوص کی وجہ سے پرموٹ ہو رہے ہیں ایسا آپ نے کیسا کر لیا تو اس کا ایک بڑا سمپل سا اور سادہ سا جواب تھا کہ میں اپنے سے اکل مند روگوں کو اپنے پاس رکھنا اور ان سے کام لینا جانتا ہوں نہ صرف یہ کہ میں ان سے کام لینا جانتا ہوں بلکہ ان کو اپنے پاس قائم رکھنا جانتا ہوں اب یہ بات بڑی چھوٹی ہے لیکن جب اس کو عمل کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا it's really difficult thing کیونکہ جب بھی آپ کسی اپنے سے زیادہ اکل مند شخص کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو اس کے attitude کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یعنی اس کی اکڑ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آپ کبھی یاد کر کے دیکھیں کہ ایسا کوئی شخص جس کو آپ ملے ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ اکل میں اس سے زیادہ ہیں تو obviously آپ کے اندر ایک تھوڑی سی رویہ میں تبدیلی آئے گی وہ رویہ کی تبدیلی کو دوسرا شخص آپ کی اکڑ پر آپ کا attitude سمجھے گا اور آپ سے ایک خاص قسم کی دوری اختیار کر لے گا یہی وہ دوری جو اکثر اوقات امیر لوگ استعمال کرتے ہیں غریبوں کے لیے اور غریب لوگ استعمال کرتے ہیں امیروں کے لیے اور وہ ایک دوسرے کے درمیان میں ایک difference create کر دیتے ہیں آج میں three point formula discuss کرنے والا ہوں جس کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ اس attitude اکڑ یا اپنے سے زیادہ اکلمند انسان کے ساتھ کام کرنے وقت اس بماری کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے پہلا point ہے use attitude as filter use attitude as filter کا کیا مطلب ہے کہ اکثر اوقات امیر ترین لوگ اپنے attitude کو as filter use کر رہے ہوتے ہیں اب وہ filter کیا چیز ہے کہ وہ اپنا رویہ ہی اتنا سخت کر لیتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے ایسے لوگ جن کی اکل اس رویہ کو حضم اور سمجھ نہیں سکتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اکڑو انسان ہے اور یہ اس کا attitude بہت زیادہ ہے اور کیا میں اسے لے کے کھاتا ہوں تو آج کے بعد میں اسے قریب نہیں جاؤں گا اور میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا ایسا ہی میں نے بے تہاشا دفع کیا اب یہاں جو غلطی اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس کے attitude کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ امیر شخص اکثر اوقات اپنی attitude کو فلٹر کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس فلٹر کی مدد سے وہ ہر اس شخص کو جس کی اکل تھوڑی کم ہے اور جو اس کے اس رویہ کو سمجھ نہیں سکتا وہ اس کو اپنے سے پہلے ہی دور کر دیتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی دولت کو ایک سائٹ پر رکھ دیں لیکن اس کی اکل کے حوالے سے چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں ہمیں اکثر اوقات لگتا ہے کہ امیر ترین لوگ پہ واقف لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میرے کچھ استادزہ اور میں نے خود بھی ایسا کچھ observe کیا کہ جب میں بہت بڑی کمپنیز کے اندر ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ انتہائی سمارٹ لوگ ہوتے ہیں ہمیں وہ اتنا پیسہ بنا کر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے اس کا جو attitude آپ کو پیسوں کی وجہ سے آرہا ہے نظر اس کو تھوڑا سائٹ پر آکے اس کے دماغ کے لیول کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے تھوڑا سا اوپر جا کر اسے گفتو چنید کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ attitude والا شخص جب یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کا دماغ اس سے بہتر ہے اور اگر وہ باقی سمجھ دار انسان ہوا تو وہ آپ کے ساتھ ایک زیادہ اچھا تعلق بنا سکتا ہے تو پہلا رول ہے use attitude as filter ہر وہ شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو اگر وہ اپنی attitude کو as filter use کر رہا ہے تو آپ اسے filter کو سمجھیں اور اس کے لیول سے تھوڑا سا اباو ہو کے اس attitude کو ذرا سائٹ پر رکھ کے ذرا strong level پر جا کر اس سے گفتو کرنے کی کوشش کریں آپ کو مزائے گا دوسرا point ہے attitude as hurdle یعنی ایسے کچھ لوگ جو کہ attitude والے لوگوں کو attitude والے لوگ کو ہوتے ہیں وہ جو اصل میں اکل میں آپ سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ جیک ماں نے کہا میں اکل مند لوگوں کو رکھتا ہوں تو جتنے بھی اکل مند لوگ ہیں جب یہ identify کر لیتے ہیں کہ وہ اکل میں آپ سے زیادہ ہے تو ان کے اندر ایک attitude آ جاتا ہے اب وہ کاروباری مالکان جن کے پاس پیسہ ہے جنہوں نے اپنا سسٹم سیٹ اپ کر لیا ہے جنہوں نے اپنا کاؤنٹر چلا لیا ہے جنہوں نے ایک sale maintain کر لیا ہے اور اب ان کے پاس گھر property اور چیزیں بن چکی ہیں لیکن آج بھی وہ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھ کے cash receive کر رہے ہیں daily معاملات کو دیکھ رہے ہیں چوٹے چوٹے issues کو زنبال رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ point بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ attitude کو as hurdle use کرتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس computer کا knowledge ہے جس کے پاس IT کا knowledge ہے یا جس کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی skill ہے یا وہ کوئی کاریگر ہے آپ نے اکثر اوقات دکھا ہوگا اس کے اندر ایک attitude ہوتا ہے اس کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے اس کے اندر ایک zoom ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس سے صحیح طریقے سے کام لینا ہے تو آپ نے اس کے zoom کو attitude کو اکڑ کو ایک proper طریقے سے use کرنا اور وہ وہی use کر سکتا ہے جو اکل میں اس سے تھوڑا سا آگے ہوگا اب ہمارے وہ کورباری حضرات جو کہ خود کاؤنٹر اور اس ساری چھوٹے چھوٹے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان سے جب جاہا جاتا ہے کہ آپ کوئی auto pilot system یا software یا website کی مدد سے اپنے کام کو آسان کریں تو وہ کہتے ہیں میں نے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نکام ہو گیا اب وہ کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے وہ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ وہ 15-20 ہزار کی brief case company اٹھا لیتے ہیں brief case company ایسا شخص جس نے نیا نیا کام سیکھا ہے اور سیکھنے کے بعد اس کے کوئی company نہیں ہے اس کی کوئی چیز نہیں ہے وہ آپ کے پاس اپنا کوئی website بیچنے ہے یا کوئی software بیچنے کے لیے آگیا اور آپ نے اسے لے لیا یا آپ نے اس کو تنخواہ پر رکھ لیا اب آپ اس کو اپنی مرضی سے چاہتے ہو اور اس کو آپ سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے چیزوں کو چلاؤ اب یہ وہ situation جب اس پر تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں وہ شخص اگر جانتا بھی ہے تو وہ چھپا لیتا ہے اور اول اگر وہ نہیں جانتا اور اس کو اپنے علم پر بروسہ نہیں ہے اور اس کا وہ attitude نہیں بنا سکتا تو وہ آپ کے صرف 20-25 ہزار کے لیے آپ سے باتیں سنتا اور جب تک اس کی برداش ہے وہ سنتا ہے اور جب تک آپ کی برداش ہے آپ سناتے ہیں تو یہاں آپ اس کو نکال دیتے ہیں یہاں وہ خود نکل دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی جس کا علم جس کی skill solid ہو اور وہ مستقل مزاجی سے بہت ساری companies کو اپنی services دے چکا ہو تو ایسے شخص کے عموماً attitude بہت ہائی ہوتا ہے تو آپ جب اس سے ملتے ہیں آپ اس کی باتیں سنتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کو منانا چاہتا ہے اور جو آپ کو develop کرنا چاہتا ہے جس میں آپ کو train کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے آپ کر نہیں سکتے تو وہ نہ کرنی کی وجہ سے آپ اس کے attitude کو as hurdle use کرتے ہو اور اس سے دور ہو جاتے ہو تو یہاں پر بھی آپ نے اپنی اکل کو تھوڑا سا above level پر جا کر ایک اچھے skill oriented آدمی کے attitude کو سمجھنا ہے اکڑ کو سمجھنا ہے رویے کو سمجھنا ہے کام کو سمجھنا ہے اور اس سے کام کیسی لیا جاتا ہے یہ سوچنا ہے جیسے کہ جیک ماں نے کہا کہ میں اپنے سے زیادہ اکل مند رکھتا ہوں اور ان سے کام لیتا ہوں اور مجھے پتہ ہے ان کو اپنے پاس قائم دائم کیسے رکھنا ہے اگر آپ بھی اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی skill آتی ہو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک skill کا پتہ ہو کہ اپنے سے زیادہ اکل مند آدمی کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور تیسرا لاس پوائنٹ ہے attitude as asset میری جان کے ڈوٹے چاہے آپ امیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں چاہے آپ starter ہیں چاہے آپ کچھ بھی ہیں یہ رویہ یہ اکڑ یہ skill کے اوپر مان کرنے والے لوگ یہ اپنی اکل پر اپنے علم پر مان کرنے والے لوگوں کی respect کریں ان کی care کریں ان کو اپنے پاس رکھیں ان کو facilitate کریں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی worth کیا ہے اور جب یہ جانتے ہیں ان کی worth کیا ہے تو یہ اسی کی مطابق کام کرتے ہیں جو ان کو ان کی اکل کے مطابق سمجھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کہیں کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت میسے صرف اتنا ہے کہ اس attitude کو as asset use کریں اور جو as filter use کر رہا ہے اس کو سمجھیں اور جو as hurdle use کر رہا ہے وہ اس سے تھوڑا سا improve ہو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ